ناظرین میں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے کہ وہ اشیاء جو عام طور پر دستیاب ہیں بہت سستی ہیں ہر کسی کے بس میں ہیں پہنچ میں ہیں تو ان پہ وی لاؤگ کیے جائیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کچن میں ہوتی ہیں سستی ترین ہیں اور جو آپ کو بہت فائدے دے سکتی ہیں تاکہ آپ کے بجٹ پہ بھی اثر نہ پڑے آپ کا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو اور فائدہ بھی زیادہ ہو تو اس سلسلے میں جو ایک اور آئٹم ہے یہ آپ کے گھار میں تقریبا ہر گھار میں ہوتی ہے اور جس گھار میں نہیں ہے ان کو رکھ لینی چاہیے وہ کیا ہے وہ ہے یہ یہ کیا ہے یہ ہے میٹھا سوڈا شاید ہی کوئی گھار ایسا ہو جہاں میٹھا سوڈا نہ پایا جاتا ہو اب یہ میٹھا سوڈا ہوتا کیا ہے میٹھا سوڈا سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کا نام ہے کیمیکل نیم سوڈیم بائی کاربونیٹ آپ یہ لکھیں گوگل پہ تو آپ کو پتا چلے گا یا آپ کے گھار میں اگر اینوں ہیں جو آپ حازمے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا جو میجر انگریڈیئنٹ ہے وہ بھی سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے تو اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ میٹھا سوڈا جسے آپ بیکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں جسے آپ اپنے چنے زیادہ جلدی پھلانے کے لیے گلانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ آپ کے اور کتنے کام آتا ہے آپ حیران ہوں گے ذرا کاغذ پینسل پکڑیں اور لکھتے چلے جائیں ہم اس کی لمبی تمیدوں میں نہیں پڑتے ڈیریکٹ کام کی بات پہ آتے گرمیوں کے دن ہے آپ لیمو پانی پیتے ہیں بہت شوق سے پیتے ہیں اسی لیمو پانی میں اگر آپ اس کی ایک چھٹکی ڈال دیں بس صرف ایک چھٹکی ایسے بھریں اور اس لیمو پانی میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں کہ کیا کمال کرے گا یہ یہ کرے گا کہ یہ جسم سے جتنے زہریلے اور فاسد مادے ہیں ٹاکسک مواد جو ہے وہ جسم سے خارج کر دے گا ہمارے میڈے کی اصلاح کرے گا تضابیت میں کمیل آئے گا آنتوں کی انفیکشن ٹھیک کرے گا قبض سے نجات دلائے گا جلن جو ہمارے ہوتی ہے یہ خوراک کی نالی میں ایسیڈک ریفلیکس بھی جس کو کہتے ہیں اسے بھی ٹھیک کرے گا ہمارے گردوں کی صفائی کرے گا آپ دیکھیں ایک چھٹکی لیمون پانی میں اور بہترین کام کرے گی اس کے بعد اگلا کام ایک گلاس پانی لیں اس میں آدھا لیمن لیں آدھا لیمن جو ہے اس کو نچوڑ لیں اور ایک چھٹکی اس میں یہ ڈال دیں میٹھا سوڈا اس کو مکس کر کے صبح خالی پیٹ پیئے اب یہ آپ کو کیا کام کرے گا یہ جو ہمارے چیرے کی جھڑیاں ہیں ان کو ٹھیک کر دے گا یہ جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے یہ اس کو ٹھیک کرے گا یورک ایسر جو ہے اس کو ٹھیک کرے گا جو سویلنگ ہو جاتی ہے انفلمیشن سوجن ہو جاتی ہے جسم کے عصوں میں یہ ان کو بھی ٹھیک کرے گا مٹاپے میں کمیل آئے گا کیمسل سے بچائے گا اب یہ جو آپ نے کرنا ہے کہ یہ آپ نے صبح خالی پیٹ جو پینا ہے اس کو آپ نے صرف ایک ہفتہ پینا ہے ایک ہفتہ زیادہ نہیں پینا اس کے بعد دو سے تین ہفتے کا گیپ دینا ہے اس کے بعد پھر ایک ہفتہ پینا ہے ایسے کر کے آپ نے مسلسل استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک چمٹ نمک لینا ہے اس میں ایک چھٹکی مٹھا سوڈا ڈالنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے انگلی پہ لگانا ہے اور دانتوں پہ ملنا ہے اور وہ لوگ ملیں گے جن کے دانتوں پہ داگ دھبے زیادہ ہیں جن کے دانت پیلے ہو گئے ہیں جو سگرٹ کی وجہ سے پان کی وجہ سے جن کی رنگت دانتوں کی خراب ہو گئی ہے تو وہ اس کو لگائیں لیکن اگر آپ کے موں کے اندر زخم ہے تو پھر آپ کو یہ تکلیف دے گا اس لیے پھر اس کیس میں نہیں آپ نے کرنا جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کے میدے میں السر ہے آپ نے خالی پیٹ پینے ہیں یا لیمو پانی میں ڈال کے پینے ہیں تو وہ لوگ نہ پیئیں جن کے میدے میں السر ہے کیونکہ یہ پھر ان کو تکلیف دے گا باقی لوگ پی سکتے ہیں اگر آپ کے موں میں بھی کوئی زخم ہے تو پھر آپ نے نہیں کرنا تو یہ آپ نے کرنا ہے لیکن ہفتے میں ایک بار کرنا ہے دانتوں پہ آپ نے جو ملنا ہے ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے آپ کو بہترین ریزلٹ دے گا اس کے بعد جن لوگوں کے چیرے پہ داگ دھبے ہیں ایکنی ہیں بڑی شدید دانیں نکلے ہوئے ہیں کیل مواسے ہیں تو وہ کیا کریں وہ یہ کریں ایک چھوٹکی میٹھا سوڈا لیں ایک چھوٹکی میٹھا سوڈا اور تھوڑا سا شہد اور اس میں ایک چمچ حسن یوسف اب آپ کہیں گے حسن یوسف کیا چیز ہے وہ تو شہر ہے یا فاق حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو پوری دنیا میں شہر ہے اب یہ حسن یوسف سے یا مراد جو ہے ایک بیج ہے جن کا نام حسن یوسف ہے جو آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائیں گے ادروائیس آپ خالص آن لائن پہ آرڈر کریں گے وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ آپ کو خالص ایک نمبر مل جائیں گے تو حسن یوسف کے آپ نے بھیج لینے ہے ایک چھوٹکی اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں اور ایک چھوٹکی شہد ڈالیں اس کی ایک پیسٹ بنائیں اور اس کو موں کے اوپر ہلکے آت کے ساتھ ایک منٹ تک مساج کریں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے موں دھولیں بعد میں اس کے اوپر گلاب کارک چھیڑک لیں آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا لیکن اس میں جو اتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے یہ کام دن کے ٹائم نہیں کرنا دن کے ٹائم کریں گے آپ کو باہر دھوپ میں نکلنا پڑے گا تو یہ سورج کی روشنی کے ساتھ یہ ریاکٹ کر کے آپ کو نقصان دے سکتا ہے یہ آپ نے رات کو کرنا ہے اگلے چیز آجائیں کہ ایک ٹپ میں نیم گرم پانی لیں اس میں ایک چمچ کھانے کا ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈالیں مکس کریں تھوڑا سا اس میں شیمپو ڈالیں جھاگ بنائیں اس میں اپنے پاؤں اور ہاتھ اس میں ڈپ کر کے رکھیں یہ نسخہ ان میری بہنوں کے لیے جو پیڈی کیور اور مینی کیور کرتی ہیں وہ جب اس طرح کریں گی تو ان کے ہاتھ اور پاؤں نرم ملائم خوبصورت گورے چٹے ہو جائیں گے جن کے بالوں میں خوشکی ہے سکری ہے میل کچیل ہے علودگی کی وجہ سے اوپر ایسے تین جم چکی ہیں ڈھیٹ قسم کی وہ کیا کریں وہ اپنا جو شیمپو یوز کرتے ہیں اس میں ایک چھٹکی یہ ڈال دیا کریں میٹھا سوڈا اور پھر شیمپو کر لیا کریں ان کے بال نرم ملائم مضبوط چمک دار سلکی اور سٹیٹ ہو جائیں گے کدرتی طور پر جو بہنیں کپڑے دھوتی ہیں جب وہ کپڑے دھوئیں واشنگ مشین میں یا ٹب میں دو چمچ میٹھے سوڈے کے ڈال دیں اب دو چمچ یہ ڈال دیں گی اور باقی اپنا ڈیٹرجنٹ یا واشنگ پاڈر جو بھی ڈالنا ہے وہ ڈالیں یہ دو چمچ ساتھ اکشار ڈال دیں اور اپنا روٹین میں کپڑے دھوئیں آپ دیکھیں گی کہ آپ کے جو کپڑے ہیں ان کی چمک دمک ہی نڈالی ہو جائیں گے اور اتنا وہ سافٹ بھی ہو جائیں گے شائنی بھی ہو جائیں گے ساف ستھرے بھی ہو جائیں گے داگ بھی سارے دھور ہو جائیں گے پھر اس سے نہ صرف آپ کے کپڑے بہتر ہوئیں گے بلکہ اس دوران آپ کے ہاتھ بھی اور زیادہ صاف ہو جائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو واشنگ مشین ہے نا اس کے بھی اندر سے سوائی ہو جائیں گی اس کے اندر جو جو بلوکیج ہے اس کے اندر جو جو میل ڈیپوزیٹ ہوئی بھی تھی اس کے اندر جو داگ دھبے تھے وہ سارے بھی دور ہو جائیں گے واشنگ مشین اندر سے اوبرال ہو جائیں گے پھر ایک اور کام کریں کہ وہ میرے بھائی اور بہنیں جو بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں بڑی سخت مشکت والی ایکسرسائز کرتے ہیں اور انہیں کھلیاں پڑ جاتی ہیں بازوں میں ٹانگوں میں تھکن ہو جاتی ہے ان سے ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے وہ کیا کریں وہ جو کیا ہوتا ہے گرین ٹی گرین ٹی کے اندر ایک چھٹکی یہ ڈال دیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو وہ اندر کھلیاں پڑ گئی ہیں کھلیاں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی تھکن نہیں ہوا کرے گی آپ کے انرجی بھر جائے گی اور اس سے بھی اہم چیز کہ جو آپ کے پیٹ کے اوپر جو دھیٹ قسم کی چربی ہے وہ بھی گھلنا شروع ہو جائے گی آپ کو بڑا تیزی سے آپ کی ایکسرسائز آپ کو ریزرٹ دینا شروع کر دے گی پھر ہمارے باورچی خانے میں چکنا ہٹ ہوتی ہے سنک میں وہ جو ڈرینز بلوک ہو جاتی ہیں اس میں اگر آپ کوئی دو چمچ میٹھے سوڑے کے ڈال دیں اور پانی ڈالیں گرم تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈرینز کھل جائیں گی یہ بڑا ڈرین اوپنر بھی بہت اچھا ہے پھر چولے کے اردگیرد چکنا ہٹ گھی وہ ڈپاؤزٹ ہو جاتا ہے ہمارے جو ہڈ ہے اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ میٹھا سوڑا جائے یہ گرم پانی میں ڈال کے اس سے صاف کریں گے ادھر تھوڑا سا لیمن کا راست ڈال دیں اور اس سے صاف کریں سو گنا طاقت بڑھ جائے گی اس اس سلوشن کی اور پھر دیکھیں کہ وہ اتنے چولے بھی صاف ہڈ بھی صاف اس سے برطنوں کی کالک بھی صاف پرانے سے پرانی میل کچیل ساری صاف کھڑکیاں صاف شیشے صاف یہ ساری چیزوں کے اوپر جو دان دھبیاں وہ دور کرتے ہیں نیم گرم پانی اس میں لیمن نچوڑے فریش اور اس میں ایک دو چمچ میٹھا سوڑے کے ایک سلوشن بنائیں اور پھر پھر اس کے ریزلٹ دیکھیں اش اش کار اٹھیں گے آپ پھر ایک اور چیز کئی دفعہ ایسی چکنا ہرٹی مہل جاتی آئل گرہ ہوتا ہے چولے کے ارد گرد اور وہ آگ پکڑ لیتا ہے تو وہ آگ کے اوپر پانی ڈالیں وہ اور زیادہ بھڑکتا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ میٹھا سوڑا چھڑک دیں تو وہ آگ بھن جائے گی یہ بھی آپ ہمارے کے دیکھئے اور ایک اور چیز آج آپ کو میں بتا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نا کوئی کتاب ہے کوئی میرے پاس ٹوٹکوں کی کوئی زبیدہ آپ آکے ٹوٹکوں کی تو میں وہ وہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہوتا ہوں نہیں یہ میرے پاس ایک ڈائری ہے یہ دیکھئے تو کوئی اوپر نام شام نہیں لکھا ہوا اور یہ میں نے اس کے اوپر ہاتھ سے لکھتا ہوں میں نورس مختلف جگہوں سے ہی کٹھے کر کے مختلف ماہرین سے پوچھ کے ادھر سے میں پوچھ پوچھ کے کئی کئی دل لگتے ہیں مجھے تو پوچھ کے میری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ میں ایک ڈاخہ نہ ہوں میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بن جاؤں آپ کو فائدہ دے جاؤں تو میں اس کو آسان کرتا ہوں عام فہم کرتا ہوں اور لوگوں سے پوچھ کے پھر اس کو پھر کچھ خود ایکسپیریمنٹ کر کے تجربے کر کے جب میری تسلیح ہو جاتی ہے پھر میں اس کو لوڈ ڈاؤن کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں آدھا گلاس پانی لیں اس میں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں اور اس کو آپ پی لیا کریں اب اس کو پییں گے تو یہ کیا ہوگا کہ جن کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں جسم کے اڈیوں کے جوڑ ان کے اندر کرسٹل کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ جب آپ پییں گے تو یہ ان کرسٹل کو بریک کرے گا یہ والا جو آپ پانی پی لیں گے یہ ان کرسٹل کو بریک کرے گا ان کو توڑے گا اور ان کو پشاب کے رستے جسم سخارج کر دے گا تو آپ اس کی وجہ سے جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جو یورک ایسڈ ہے وہ بھی نارمن لیول پہ آ جائے گا جو گنٹھیا کے مریض ہیں ان کو بھی یہ بڑا فائدہ دے گا اور پھر اسی طرح یہ جو ایسڈک ریفلیکس ہوتا ہے کہ یعنی جو میدے میں جو ہائیڈو کلورک ایسڈ ہوتا ہے جو تضابیت ہوتی ہے وہ خوراک کی نالی کے ذریعے گلے تک آ رہی ہوتی ہیں لوگ بڑا تانگوں رہتے ہیں وہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد دو تین ہفتے کا گیپ دینا ہے پھر ایک ہفتہ کر لیں مسلسل نہیں لینا نہیں تو یہ آپ اس سے نقصان نہ ہو جائیں پھر اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پھال بہت سے پھالیں پھال تو ہم کھاتے ہی کچھے ہیں بہت سے سبزیاں ہیں جو ہم کچھ ہی کھاتے ہیں جنہیں ہم سلاد کے طور پر ہم نے کھانا ہوتا ہے بہت سے ایسے پھال ہیں جیسے امرود ہو گیا امرود کو بڑا کیڑا لگتا ہے تو اب ہمارے کسان جو ہے ان کو سپریہ کر دیتے ہیں اور اس کا ابھی سپریہ کا ویڈڈرول پیریٹ پورا نہیں ہوا ہوتا تو وہ مارکٹ میں آ جاتے ہیں اور ہم لے آتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا اب ان کے اوپر جب یہ سپریہ ہو جائے گا اس سپریہ کے اثرات کیسے زائل کرنے ہیں وہ بھی اس میٹھے سوڑ دینے کرنے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا ہوں پھر آپ کو بتایا آج کال آموں کا سیزن ہے زیادہ تر جو آم ہیں یہ ویلڈنگ والے مسالے سے پکے ہوئے ہیں اب جو ویلڈنگ والا مسالہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو پیل کیسے ڈالتے ہیں کہ آموں کی تہیں لگائی اس کے اندر ایک پڑیا راہ دی اس کے اندر اس نے ایک کاربائٹ کا جو پتھر ہے اس کو اخبار میں ریپیٹ کر رکھا اس میں سے ایسی گیسز نکل دی ہیں اور اس نے آموں کو پکا دینا ہے اس کی رنگت بھی پیلی کر دینا ہے اب وہ جو وہ بعد میں وہ میٹی سا بن جائے گا اب اس کا انہوں نے توڑ یہ نکالیا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے ساشے ہیں ہے اس میں بھی وہی چیز زیادہ تر میں وہ والے جو آپ نے جب آم لے کے آنے ہیں تو اس میں اب اس کے اثرات ہیں ویلڈنگ والے مسالے کے وہ جو مسالے کے اثرات ہیں وہ کچھ تو اس آم کے اندر چلے گئے ہیں کچھ اس کے بیرونی سطح پہ ہیں جسے آپ نے دھو تو لیا کاٹ کے آپ کھاتے ہیں تو چھلکا آپ کے موں کے اندر بھی جاتے ہیں آپ نے اس سے اپنا گودہ نکال کے چھلکا بائیٹ پھینکنے ہیں آپ کے ہاتھوں پہ بھی لگ رہے ہیں اسی سے ہی آپ نے آم کھانے ہیں آپ اگر اس کو میٹھے سوڑے والے سلوشن سے دھو لیں گے تو پھر آپ اس کا جو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے وہ اس کو آدھا کر دیں گے یعنی کسی آدھا تک اس کو بہتر کر لیں گے لیکن جو باقی ہیں جو سپریے کے اثرات ہیں جو اس کی بیرونی سطح تک ہیں اس سے آپ مکمل طور پر محفوظ ہو سکتے ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک باؤل لے لے پیالا اس میں پانی ڈالیں نیم گرم اس میں ایک چمچ کھانے کا ایک چمچ میٹھا سوڑا ڈالیں اس میں دس پندرہ منٹ کے لیے ان پھلوں کو یا سبزیوں کو ڈپ کر کے رکھیں مال لیں اچھی طرح اس کے بعد آم سادھے پانی سے اس کو نتار لیں دھولیں اور اس کے بعد اسے کنزیوم کر لیں بے فکر ہو کے کھائیں آپ کے جو باقی پھل سبزیاں ان کو تو یہ ان سپریے کے اثرات سے کافی آتا کا بچ جائیں گے لیکن عاموں والے کیس میں آپ آدھے نقصان سے بچ جائیں گے اب آجائیں احتیاطی تعدابیر کی طرف احتیاطی تعدابیر کہ آپ نے جب بھی میٹھا سوڑا ہے اس کو آپ نے پلاسٹک کے جار میں رکھیں یا شیشے کے جار میں رکھیں ایلومینیوم والے میں نہیں رکھنا ایلومینیوم کے ساتھ یہ رییکٹ کرے گا اور اپنا اثر کھو دے گا اس کے بعد اس کو سکن کے اوپر ڈائریکٹ نہیں لگانا ڈائریکٹ لگائیں گے تو یہ نقصان دے گا زیادہ دیر استعمال کریں گے مسلسل کریں گے تو یہ ہمارے گردوں کو فیپڑوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے ہمارے جسم کے اندر کاربن ڈائیوکسائیڈ کی مقدار بڑھا سکتا ہے یہ یہاں تک یعنی بہت زیادہ استعمال سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو خون کی جو رگیں ہیں شریعانیں ہیں ان کے اندر یہ ہوا بھی بھر سکتا ہے جس کی وجہ سے خون کی روانی متاثر ہو سکتی ہے اور جو انیمیا کے پیشنٹ ہیں انہوں نے یہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے انہوں نے جو انیمیا والے لوگ ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلوگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد موسیقی موسیقی